موسیقی آل رائٹ جی آئیے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ایک ایسا قصہ جو مجھے بہت زیادہ پاسند ہے آج خاص طور پر آپ اور میں بات کر رہے ہیں قصہ ہے میدی حسن خان صاحب کا اور ان کے بیٹے آصف میدی کا تو دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا اور وہ آسف بھائی نے خود مجھے کیا کہ ان کی دب ہے ٹھیک نہیں ہے اور وہاں وہاں کو کل میں ان کے پاس کیا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں ان کے پاس چلا گیا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے وہ انہیں کل مت سے کی ہیں اور مجھے کبھی کبھی خود پہ بھی حیرت ہوتی ہے اس بات کے لئے حیرت ہوتی ہے کیونکہ میرے یقین اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ ہی بہت پختا ہے اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظرِ نایت ہوتی ہے اور ہر چیز بس اسی کی طرف سے ہوتی ہے آئے آپ کو ملاقات کا حال دکھاتا ہوں کمال آدمی ہو کمال آدمی ہے آئے آپ کو ملاقات کا حال دکھاتا ہے آئے آپ کو ملاقات کا حال دکھاتا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ میں Dr. Farhad Mashraki کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ thank you so much Doc Saab you're a true friend میں نے وہاں سے نکلتے ہی آپ کو phone کیا آپ نے میرا phone لیا and thank you I am highly obliged and I'm honoured that you call me a friend thank you very much بہت بہت شکریہ I love you I love you for everything that you have done I love you for everything that you do thank you so much thank you you're such a great soul thank you my heart goes out to you thank you it wouldn't have been possible اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ possible ہی نہیں ہوتا but thank you very much Doc Saab thank you ہاں جی اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے مجھے بار بار انہوں نے منہ کیا نہیں یہ کیوں کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں نہیں یہ کیوں کیا but you know this is our token of love to him and مجھے پتا ہے ان کو فلوٹس بہت پسند ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو لے کے گئے تھے دکھائیے گا آگے دکھائیے گا اچھا روکیے یہاں پہ یہ بھابی ہیں اور یہ آسف بھائی ہیں بھابی نے اپنے پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے ان کے لیے اور کل بھابی کا ایک جملہ بہت بڑا تھا اور وہ جملہ یہ تب بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور آسف بھائی پھر سے گائیں تو میرا یہ مشن ہے کہ میں ہر طرح سے وہ کوشش کروں جہاں آسف مہدی اور کل میں نے ان سے پرامس کیا ہے می فرس شو آن ڈیجیٹل پہلا شو اور اباس کا شکریہ کیونکہ اباس یہ قربانی دیں گے اباس کے ساتھ میرا پہلا پلان تھا پہلا شو کرنے کا بٹ می فرس شو is going to be وید آسف علی مہدی اور آسف مہدی صاحب کے ساتھ ہوگا تھانکیو اباس فر دار بہت بہت شکریہ بس آسف بھائی کھڑے ہو جائیں آسف کھڑے ہو جائیں اور یہ دوبارہ سے گائیں کیلئے ہم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے کہتے ہیں کہ گائیں تو کبھی جو بہت موڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں سناتے ہیں کچھ پھر اس کے بعد بہت مزی کی چیز تھی اباس سے میں نے کہا اباس تم ان کا کچھ سناو اباس نے ان کو دو گانے سنای اور انہوں نے بہت داد دی اباس کو تو تو جسٹ جسٹ بہت کمال گزرے آگے دکھائیے گا پیچھے لے جائیں پیچھے بارے ٹسویر پر لے جائیں وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں وفا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ جس طرح سے آسف بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور جس محبت کے ساتھ جس پیار کے ساتھ اور خاص طور پر حیدر کی بات میں کروں گا حیدر حیدر آپ کی بات کروں گا سچا رہا ہے اور بہت کھڑی ہے اور بھابی نے جس طرح سے آسف بھائی کا ساتھ دیا ہے اور جس طرح سے بھابی نے محنت کی ہے آسف بھائی کے لیے اور جو محبت وہ ان سے کرتی ہیں لٹرلی میں آپ کو وہ بیان سے باہر ہے بیان سے باہر ہے کل میری پوری ٹیم تھی ساتھ گئی تھی آج میں ان لوگ کے لیے ساری چیزیں لے کے آئے ہوں اور ایک دن ویری ویری سون آسف بھائی خود چل کے ہمارے اپنے شو پہ آئیں گے اور یہاں ہم ان کو بٹھائیں گے اور میں نے پرومیس کیا ہے میرے دیجیٹل کا پہلا شو آسف بھائی کے ساتھ ہوگا اور آپ کو پتا چلے گا ایک کانٹنٹ کیا ابھی کانٹنٹ تو میں ریویل کر ہی نہیں رہا ہوں لیکن ایسا شو دیجیٹل پہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا نہ میں بتاؤں گا اب مجھے پہلے میرے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ میں بتا دیا کرتا تھا I'm not telling you just keep watching آپ کو دیجیٹل پہ ایک بہت مختلف رنگ ملے گا دیکھنے کو اور کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ پاکستان میں کسی طور پہ کسی چیز کی کمی نہیں بس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ آسف بھائی سے میری محبت ہے آسف بھائی کی مجھ سے محبت ہے اور آسف بھائی کی تمام لوگوں پاکستان سے محبت ہے میں پاکستان سے ایک ریکویش کرتا ہوں پورے پاکستان سے خاص طور پر وزیراعظم پاکستان صاحب سے وزیراعظم پاکستان صاحب سے میں ریکویش کرتا ہوں گورنر سن سے وزیراعلا سن سے وزیراعلا پنجاب سے وزیراعلا بلوچستان سے وزیراعلا کی پی کے سے گورنر کی پی کے سے گورنر بلوچستان سے بلتستان کے جو لوگ ہیں ان سے تمام لوگوں سے پورے پاکستان سے صدر مملکت محترم آر ایف الوی صاحب سے میرے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے بہت سارے لیجنزیں ایسا جو کبھی کبھی ایک ایسے مقام پہ آجاتے ہیں جہاں ان کے لئے بہت ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں انہی ریلی ہوب کہ ہم ان لوگوں کو اپنے گلے سے لگا سکیں ان کی حفاظت کر سکیں اور ان کو زندگی میں وہ سب کچھ دے سکیں جس کے وہ اہل ہوتے ہیں یا جو انہوں نے ہمیں دیا ہوتا ہے ایک انسیننٹ مجھے یاد ہے آسف بھائی کے ساتھ پرویز مشرف صاحب اس زمانے میں صدر تھے میں صدارتی محل میں تھا اور ایک شو کنڈکٹ کر رہا تھا بارہ بچ چکے تھے پاکستان بن چکا تھا مطلب پاکستان چودہ اگست کا وہ شو تھا تمام فنکار اپنے اپنے فلائٹس لینے جا چکے تھے آسف بھائی پیچھے اپنے ہارمونیم کو پیک کر رہے تھے ان کی فلائٹ دیر سے تھی میرے ساتھ تھی اچانک سے ایک شخص بھاگتا ہو آیا کہ ان لگے پریزیدن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر اور کچھ سنا دیں تو میں نے آسف بھائی کی طرف دیکھا اور میں اس وقت پریزیدن پرویز مشرف صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا میں نے کہا سر آسف علی میدی صاحب ہے مجھے بتائیے میں انہیں کیا کہوں کہ لیں کہ بس وہ جو گاتے ہیں ان سے کہیے گا دیجئے میں نے آسف بھائی سے آکے کہا آسف بھائی کھڑے ہو گئے ہمارے پاس جو بین تھا وہ کھڑا ہو گیا اور آسف بھائی سان اور مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا مجھے وہ منظر ہمیں شہیاد رہتا ہے یہ میرے ملک کے لوگ ہیں سر ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے پریز ان کی حفاظت کیجئے جو چیزیں ٹیک کر کرنی تھیں وہ تو ہم کر چکے وہ تو الحمدللہ اللہ تعالی نے لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف تمغے کچھ نہیں کرتے تمغہ حسنکار کردے گی تو ہم بہت سارے لوگوں کو دیتے ہیں لیکن کیا ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی بھی ہے ان کے بچے بھی سکول جاتے ہیں میں ایک روز آپ کے سامنے ان کی زندگی لاؤں گا اگر آپ بہت زیادہ بہادر ہیں تب بھی بہت احتیاط سے اسے دیکھئے گا لیکن جو مسائب جن حالات کا سامنا انہوں نے کیا ہے وہ مسائب وہ حالات بہت سارے لوگوں پر نہیں آسکتے صرف ان پر آسکتے ہیں جن کا صبر اور حوصلہ ان کی مشکلوں سے بڑا ہے اور جیسا ان کا نام ہے جیسا ان کا کام ہے اور جو ان کی خودداری ہے میرا اسے سلام I love you Asaf Medhi I really do You're my brother You're a true legend You're a true man A true man A man with dignity And I love you for that I love you for that But میری request ہے Prime Minister سے Mohdram Prezident ساپ سے Please do something Not just for him But for everyone Who has given so much to this country Everyone میں یہاں Arts Council جاتا ہوں Lahore میں بھی ایسا ہے بہت سارے ایسے فنکار ہیں جو Asaf Medhi تو نہیں ہے لیکن وہ کبھی آگے نہیں آ پا ہے وہ روزانہ شام Anyways So sir please do something Please do something باقی رہی اس کی بات تو Asaf Ali Medhi کو آپ بہت جل دیکھیں گے میرے ساتھ ہی دیکھیں گے شو میں دیکھیں گے گانوں میں دیکھیں گے ان کو گاتے ہوئے دیکھیں گے یہ بھابی کا بلیو ہے بہت سال پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی تھی ان کے حضبن بہت بیمار تھے اور نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر نے انہیں ایک مہینہ دیا اور یہ ارسلان جانتا اس بات کو ابھی وہ پی سی آر کے اندر ہے میں نے کہا کہ اچھا تو آپ میرے پاس کیوں آئیں تو انہیں آسمان کی طرف دیکھا انہیں کہا بھائی مجھے نہیں پتا میں کیوں آئیں مجھے اللہ تعالی نے آپ کے پاس بھیجا ہے ہم نے ان کو انڈیا بھیجا اور اس کے بعد وہ چار سال الحمدلللہ زندہ رہے ہیں کبھی کبھی مجھے اپنا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیوں ہوں مجھے یہ تو پتا ہے کہ ایک روز میں نہیں ہوں گا لیکن میں کیوں ہوں یہ نہیں پتا چلتا بس اتنا پتا ہے کہ میرے کندے پہ ایک بیگ ہے ایک تھیلہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی میل ہے ڈاک ہے ان کی میں چاہتا ہوں کہ میں جب جاؤں تو میرے کندے پہ وہ تھیلہ نہ ہو اور اس تھیلے میں کوئی میل نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ تھیلہ لے کے میں اللہ تعالی کے پاس پہنچوں اور اس میں سے لوگوں کی میلز نکلنے لگیں ہم سب پوسٹمن ہیں ہم میں سے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا با خدا میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم میں سے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جو کرتا ہے وہ صرف خدا کرتا ہے خدا ہی آپ کے تھیلے میں کسی کی میل ڈالتا ہے اس کو وہ میل دے دیجئے کیونکہ وہ اس کا حق ہے آپ کا نہیں ہے اور آئیے مل کے کام کرتے ہیں سب مل کے کام کرتے ہیں سب لوگ ہم اس یقین کے ساتھ کام کریں کہ ہمیں لوٹ کے اسی رب کے پاس جانا ہم آج ہیں ہم کل نہیں ہوں گے نہ تو ہم سے پہلے یہ دنیا رکی تھی نہ ہمارے بات کبھی رکے گی ہم کیا کرتے ہیں بس ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بہت جلد میں آپ کو آصف میدی سے ملواؤں گا گاتے ہوئے یہ میرا بھی مشن ہے کہ آصف بھائی شجھ سنگھ یہ میرا بھی مشن ہے کہ جس دن آصف بھائی گائیں اور اس دن بھابی سامنے بیٹھی ہوئی ہوں یہ میرا بھی مشن ہے یہ میرا بھی مشن ہے کہ ہم اپنے لیجنز کو پروپر خراج تحسین پیش کریں ایسے لیجنز جو شاید اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں رک جاتے ہیں کہتے کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ ادا کریں آئیے ان کی وہ انکہ ہی بات سمجھیں جو وہ کہنے کے باوجود سمجھا نہیں پاتے تم آئے ہو نہ شبہ انتظار گزریے تلاش میں ہے سہر بار بار گزریے وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزریے میرا مقصد کسی پہ تنس کرنا نہیں ہے کسی کو یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا میرا مقصد صرف ایک ہے جو نہیں کیا سو نہیں کیا پر جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ کر لیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی